شبینہ مصطفیٰ ایک پورازم خاتون ہے جو پاکستان کے غریب افراد بالخصوص بچوں کو مفت میاری تعلیم فراہم کرنے میں مصروف ہے شبینہ نے اپنے مشن کی ابتدا کراچی سے کی اور اپنے گھر کے گیراج میں غریب بچوں کے لیے مفت سکول کا آغاز کیا میرا نام شبینہ مصطفیٰ ہے اور میری پیدائش کیالکٹا میں ہوئی تھی مگر میں نے کبھی کیالکٹا دیکھا نہیں اس کے بعد میں ہم لوگ مشرقی پاکستان چلے گئے تھے اور میری تعلیم میری ساری سکولنگ ایس پاکستان میں ہوئی یہ چھوٹا سا سکول آج ایک فال تعلیمی ادارہ ہے جس سے فارغ التحصیل ہونے والے نوجوان آج زندگی کے ہر شعبے میں نمائع کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں میرے حزبن ائر فوس میں تھے فلائٹ لیفن صفی مصطفیٰ کراچی آ کر میں نے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا سوشیالوجی میں بی ای آنرز کرنے کے لیے اور اس دنوں میں میرے حزبن کے ٹرانسفر ہو گیا بنگلہ دیش نائنٹین سیمٹی ون میں اور اس کے بعد پھر مجھے کچھ نہیں پتا ان کی ہی وز بلیف مسنگ بلیف کلڈ میرے حزبن کے خواب تھا کہ وہ ایک فری سکول یا غریبوں کے لیے مفت تعلیم سب کو دے اور اس سلسلے میں ان کی خواب کی تعمیر میں کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ یہ اچانک ہمارے گھر میں ہمائی جو کیا کہتے ہیں ملازمہ تھی اس کی بیٹی کو ایڈمیشن نہیں ملا تھا ایک سوئنگ کلاس میں اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ میڈم میرے سکول میں اس بچی کو ایڈمیشن کیوں نہیں ہوا اس وقت تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس بچی کو ایڈمیشن کیوں نہیں ہوا تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہیں کام کرو گراج میں جا کر گراج میری صفائی کرو اور اگر تم اس میں کچھ کر سکتی ہو تو میں تمہارے چار پانچ بچوں کو میں پڑھا دوں گی اس وقت میری جو آفس آواز تھے صرف ہاف اڈے ایٹ ٹو ٹو تو میں نے کہا میرے پاس بہت ٹائم ہے میں بچوں کو تعلیم دے دوں گی اور جس دن میں نے کہا اس کے دوسرے دن میں نے دیکھا چودہ بچے بستا بستی لے کر ہمارے سکول میں آ کر یہاں پر بیٹھ گئے اس نے صفائی فائی کر کے بچوں کو میرے محولے کے میرے بلڈنگ کے چوکی دار کے سویپرز یوں نیم ایٹ چودہ بچے آ کر بیٹھ گئے اور وہ ڈیٹ تھا نائنٹین نویمبر نائنٹین نائنٹین نائن اس دن کے بعد جب میں نے دیکھا اس بچے کتنے شوق سے آ کر بیٹھے ہوئے تھے ان کو تعلیم چاہیے تھی اور میں نے کہا یہ تو بھائی یہ تو بہت اچھی چیز ہے اور میں نے وہ جو شروع کیا تو وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور اب وہ چودہ بچوں کے لیے اب میں نے میرے پاس چار سو بچے ہو گئے ماشاءاللہ میرے بیٹوں کو اچھی سے اچھی میں نے تعلیم دیا اور اس کے وجہ سے آج بس وہی وہ اپنے he's a very good boy اور بہت اچھے سے اپنا کام کرتا ہے مشکلات میرے زندگی میں بہت آتے رہے مگر میرے لیے اب مشکل کوئی چیز نہیں ہے چیلنجز کم اور میں نے چیلنجز پڑھ ایچ پٹھ سالت اگر چیلنجز زندگی میں نہیں ہو تو آپ کس چیز کو آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو اسی چیز کو آپ کام کرنا چاہتے ہیں چیلنجز جب چیلنجز آتے ہیں تو اس کو آپ اور کرنا چاہئے اور یہ میں اب بہت آسانی سے کرتی اگر کوئی چیز کوئی کہہ مجھے تو میرے لئے کوئی نا نہیں ہے ڈکشنری میں وہ کنٹنیو کرتی ہوں میں اور اس کو کر کے میں دکھاتی ہوں